ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین اسلام علیکم پاکستان میں دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر پر انڈیا کو اعتراض کیوں ہے موڈی کو آخر کس بات کا ڈر ہے ڈیم کا آغاز کب ہوا تھا اور اس سے کتنے افراد کو روزگار ملے گا ڈیم سے متعلق مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان کے وزیرہ زیر عمران خان کی جانب سے گلگت پلدستان میں دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر انڈیا میں بعض حلقوں نے احتجاج کیا جمعرات کو انڈیا میں وزارت خارج کے ترجمان انوراق شریباستف نے کہا ہے کہ انڈیا نے اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کر دیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ورائے بلاک سے بات کرتے ہوئے شریباستف نے کہا جمعہ کشمیر کا پورا یونین علاقہ اور ریاست کا مرکز لڈاک انڈیا کا اٹوٹ انگ رہا ہے ہم حکومت پاکستان کی ڈیم کی تعمیر کی شدید مخالفت کرتے ہیں شریباستف کے مطابق اس ڈیم کی وجہ سے انڈین یونین علاقہ جمعہ کشمیر اور لڈاک کے بہت سے علاقے زیرے آپ آئیں گے ہم غیر کننوی طور پر مقبوضہ علاقہ کو تبدیل کرنے کے لئے پاکستان کی مستقل پوچھوں کی مضامت کرتے ہیں شریباستف نے کہا ہے کہ اس طرح کے منصوبے کے حوالے سے انڈیا پاکستان اور چین دونوں کے خلاف سراپہ احتجاج ہے عمران خان نے پندرہ جولائی کو دیمیر بھاشر ڈیم کی تعمیراتی منصوبے کا افتتاہ کیا پاکستان چین کی مدد سے یہ منصوبہ بنا رہا ہے دیم چین اور پاک فوج فرنٹیر ورکس آرگنزیشن کے مبینج مسترکہ معاہدے کے تحت تعمیر کیا جارہا ہے افتتاہ کے موقع پہ عمران خان کے ہمراہ پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جوید باجوا اور آئی ایس ای کے سربراہ لیفٹرنٹ جنرل فیض امید بھی موجود تھے وہاں عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ڈیموں کی تعمیر پر توجہ نہ دینا پاکستان کی غلطی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ چالیس پچاس سال پہلے کیا گیا تھا اور اس منصوبے پر کام اب شروع ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر سکے حکومت پاکستان کو امید ہے کہ اس منصوبے سے پنتالیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور سولہ ہزار سے زائد افراد کو روزگار ملے گا اس منصوبے پر انڈیا کے اعتراضات کی دو اہم وجوہات ہیں پہلا کشمیر اور لڈاک کے ان علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے جس پر انڈیا اپنی طاقت کا دعویٰ کرتا ہے دوسرا یہ کہ اس منصوبے میں چین کی شمولیت ہے ایشیا کے امور کے ماہر ایس ڈی مینی کا کہنا ہے کہ انڈیا کی مخالفت اس لیے ہے کہ سی پیک کے تحت تعمیر ہو رہی ہے اور چین اس سے وابستہ ہے انڈیا کو خطشہ ہے کہ چین اور پاکستان مل کر انڈیا کے پانے کے بارے میں کوئی پالیسی بنا سکتی ہیں کیونکہ اس وقت لڈاک میں تنازہ ہے اور ندیہ لڈاک سے ہی گزرتی ہیں انڈیا نے پاکستان کے اس اقدام کے مخالفت کی ہے لیکن کیا انڈیا اس منصوبے کو روکنے کے لیے کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے ایس ڈی مینی کے مطابق پاکستان کو روکنا ممکن نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان کے زیر انتظام حصے پر اپنے قبضے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب تک یہ علاقہ پاکستان کے پاس ہے پاکستان جو چاہے کر سکتا ہے پاکستان بھی کشمیر پر اپنے افتارات کا اظہار کرتا ہے لہٰذا جب انڈیا نے وہاں ڈیم بنانا شروع کیا تو پاکستان نے بھی اعتراض کیا جب انڈیا وہاں کچھ کرتا ہے تو پاکستان احتجاج ہی کر سکتا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا ہم بھی احتجاج ہی کر سکتے ہیں دی انرجی اینڈرسوس انسٹیٹوٹ کے سینئر فیلو ڈاکٹر ایس کے سرکار کا کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مبین انڈس وارٹر ٹیریٹری موجود ہے اگر اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو دونوں امالی کے لئے احتجاج کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے پانی کے معاملے پر ایک طویل عرصے سے انڈیا پاکستان تعلقات تناؤ کا شکار ہے اگرچہ احتجاج کی آوازیں پاکستان کی طرف سے زیادہ سنائی دی گئی ڈاکٹر ایس کے سرکار کے بقول اس کی وجہ یہ ہے کہ جیوگرافیہی طور پر یہ دریا انڈیا کے راستے پاکستان کی طرف جا رہا ہے اگر ایک ڈیم انڈیا کی طرف بنایا گیا تو پاکستان کی طرف پانے کا بہاو متاثر ہوتا ہے لیکن اگر ڈیم سندھ کے آبی معاہدے کے مطابق ہے تو پھر اس طرح کی احتجاج کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے سال دوزار اٹھارہ میں پاکستان نے انڈیا میں دریا چناب پر تعمیر کیے جانے والے دو منصوبے میں سے ایک پر اعتراض کیا انڈیا اٹھالیس میگا وارڈ گنجائش والے چناب لور کرنائی اور پندرہ سو میگا وارڈ گنجائش والے پکال دل پر پن بجلی منصوبے کے لیے دو ڈیم تعمیر کر رہا ہے پاکستان نے پکال لیل ڈیم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ یہ سندھ آبی معاہدے کی خلاف گرزی ہے پاکستان کے مطابق پکال لیل ڈیم کی انچائی ایک ہزار ساتھ سو آٹھ میٹر ہو سکتی ہے جس سے پاکستان میں آنے والے پانی کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے پاکستان نے کہا ہے اس سے انڈیا اپنی خواہش کے مطابق پانی روکنے یا چھوڑنے کا اہل ہوگا گزشتہ برس وزیراعظم نریندر موڈی نے ہریانہ میں ایک انتحابی ریلی میں انڈیا سے پاکستان جانے والے پانی کو روکنے کی بات کی تھی موڈی نے کہا تھا کہ انڈیا کے کسانوں کے حقوق کے لیے پانی ہریانہ کے کسانوں کے حقوق کے لیے پانی ستر سالوں سے پاکستان گیا یا موڈی پانی روک دے گا اس کے جواب میں پاکستان نے کہا ہے کہ معایدے کے تحت تینوں ندیوں کے پانی پر اس کا خصوصی حق ہے اور پانی کو روکنے کی کسی بھی کوشش کو استیال انگیز کاروائز سمجھا جائے گا اور پاکستان کو رد عمل کا حق حاصل ہے انیس سو ساٹھ میں انڈیا کے وزیر حظم جوہرلال نیرو اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے یہ معایدہ کیا تھا اس معایدے کے مطابق دریائے سندھ میں شامل ہونے والے دریائوں کو مغربی اور مشرقی دریائوں میں تقسیم کیا گیا تھا سمجھوتے میں دریائے سندھ جیلم اور چناب کا پانی پاکستان کو دیا گیا اور راوی بیاس اور ستلج کا پانی انڈیا کو دے دیا گیا اس میں یہ بھی تیہ ہوا کہ انڈیا کچھ چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دریائوں کے پانی کا بے روک توک استعمال کر سکتا ہے وہیں پاکستان کے دریائوں کے استعمال کا کچھ حق بھی انڈیا کو دے دیا گیا جیسے بجلی بنانا اور زراد کے لیے پانی کے محدود مقدار پاکستان انڈیا کے پانی سے بجلی پیدا کرنے والے بڑے مرسوبوں پر اتراز کرتا رہا ہے وہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پانی کے ذرائع سے ریاست کو فائدہ نہ ملنے کی بات کی جاتی رہی ہے جب بی جے پی کی حمایت سے محبوبہ مفتی جمہو کشمیر کی وزیر آلہ تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سندھ تاس معاہدے سے ریاست کو بیس ہزار کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اقتعام اٹھائے پاکستان کے صوبوں پنجاب اور سندھ کو زراد کے لیے دریاؤں سے پانی ملتا ہے پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کے لیے آپ پاشی کا یہی ذریعہ ہے آخر میں ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ